بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ہے تو اس کے پیچھے دلائل کیا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے سو بھرام تراب دیا بہرحال آپ جانتی ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی چیز بغیر ضرورت کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی ہمارے اوپر ریپوز نہیں کی ہے جو ہمارے لئے مذر جو حکم دیا گیا ہے وہ ایسا حکم ہے کہ جو انسانوں کے لئے مفید ہے اس سلسلے میں حجت البللہ البالغہ ہندوستانی میں کتاب لکھی ہی تھی اس میں شاہ ودی اللہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بتائیں کہ اسلام کے ہر حکم کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت تو ظاہر ہے کہ سود کی حرمت کے پیچھے بھی ضرور کوئی حکمت ہوگی اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر سود حرام ہے تو پھر اس کا متبادل نظام کیا کیا سود کے بغیر کوئی اقتصادی نظام چل سکتا ہے سود کی حرمت قرآن میں چار جگہوں پہ آئی ہے اور جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ربا کے لفظ ہے اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے سورہ روم سورہ نساء سورہ آلمران اور سورہ بقرہ سب سے خیر میں سورہ بقرہ کی یہ رکوع ہے جو لوگ کے سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے باولوں کی طرح سے جیسے ان کو شیطان نے چھو کر کے باولا بنو دیا ذَلِكَ بِعَنَّهُمْ قَالُوا اور یہ باولا پر ان کا کیوں ہوگا قیامت کے دن پہلے اس وقت آدمی یہ چاہے گا کہ اٹھے اس طرح سے کہ خوش و فرم ہو اور جیسے جنب کی طرح آگے بڑھ رہا ہے اور یہ باولوں کی طرح سے ہوں گے اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اِنَّمَ الْبَيْءُ مِثْلُ الرِّبَا کہ پیجارت میں اور ربا میں کیا فرق ہے دونوں ایک چیز ہیں یہ تجارت میں نفع ہوتا ہے اور یہ پیسے کے اوپر نفع آدمی کماتا ہے اِنَّمَ الْبَيْءُ مِثْلُ الرِّبَا کہ تجارت بھی جو ہے سودھی کی طرح ہے وَاَحَلَّ الْبَيْءَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اور یہ لوگ باوجود اس کے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سودھ کو حرام ہے اے ایمان لانے والو جو کچھ بھی سودھ بچ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا اور اگر تُمْ ایسا نہیں کرتے ہو تو فَاَدْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کا اعلان کیا رکھا وَإِنْ تُبْتُمْ لَكِنَ اگر تم توبہ کرتے ہو اس سے باز آتے ہو فَلَكُمْ رُؤُوسُ عَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے سرمایہ جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہے راس المال جو ہے وہ تم لے سکتے ہو لا تزمون اور لا تزمون انہا اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش ہے کہ نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرو ظاہر ہے کہ اس سے بلکل واضح ہے کہ ربا جو ہے حرام ہے اسلام میں اور یہ صرف لینے والے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک حدیث ہے انجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال لَا نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ آکِ الْعَرْزِ بَا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے سود کھانے والے پر وَمُوْقِ لَهُ اور سود کھلانے والے پر انہیں سود لینے والے پر اور لینے والے پر وَقَاتِبَهُ اور اس ٹرانزیکشن کو لکھنے والے پر وَشَاہِدَئِ ہے اور جو دو گواہ اس ٹرانزیکشن کے ان دونوں پر وَقَالَهُنْ سَوَا اور کہا کہ یہ سب جو ہے برابر برابر ہیں اس لانت بھی انہیں صرف سود کھانے والے پر لانت نہیں ہے بلکہ لینے والے پر بھی اور اس کے ٹرانزیکشن کو لکھنے والے پر اس نے تو نقصود کھایا ہے نہ کھلایا ہے بلکہ صرف لکھا ہے اور اس کی جو گواہی دیتے ہیں دو گواہ اور ایک اور حدیث ہے کہ درہم و ربن یاکل و حراجل ایک درہم ربا کا جو کوئی شخص کھاتا ہے وَهُوَ يَعْلَمُ وَجَانْتَ بُوچْتَ کھاتا ہے اَشَرْتُ مِنْسِتْتَتِمْ وَشَرَاكِنْ عَسِنِمُ کہ چھتیس بار زنا کرنے سے بہتر اور ایک اور حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَرْلِبَا سَغْعُونَ جُزْعَنَ رود کے ستر شعبیں ستر قسم کے سود ہیں وَعَيْسَرُهَا اور اس میں سب سے زیادہ آسان جو ہے سب سے زیادہ ہلکے گناہ والا سب سے زیادہ کم گناہ والا کونسا ہے این کے ہر رجل و امہوں کے شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے تو بتانا یہ ہے کہ اس سب میں ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ کیا چیز ہے کیا وہ سود کے برابر ہے یا سود سے کوئی الڈ چیز ہے آج کل ہمارے ہاں پاکستان میں مختلف اخبارات میں اور رسائل میں ایک کمپین چلی ہوئی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ جو ربا اسلام نے حرام قرار دیا ہے وہ سود نہیں ہے وہ کچھ اور چیز ہے یعنی انٹریسٹ جو ہے وہ ربا نہیں ہے بعض لوگ صاف کہتے ہیں کہ بینک انٹریسٹ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ربا کے لغوی معنی ہیں کسی چیز میں اضافہ کرنا یا کسی چیز کا بڑھنا انکریز اور گروہ اور تو ایکسید اسی لئے عربی میں ربوا جو ہے پہاڑی کو کہتے ہیں چھوٹی پہاڑی یعنی خصوصاً وہ جس کا اوپر کا حصہ دلکل فلائٹ ہوتا ہے اور تربیہ جو ہے اسی سے ہے تربیہ کے معنی کیا ہے آپ بچے کے اندر کچھ دوسری چیزیں پیدا کرتے ہیں یعنی اس کی حالت بہتر بناتے ہیں لیکن بہتر یہ تو لغوی معنی ہے اسطلاحاً جو ہے ربا کا لفظ ہمیشہ سے چودہ سو سالوں سے مسلمانوں میں اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ کسی کو قرض دیما اس شرط پہ کہ آپ اسے زیادہ واپس لیں گے پہلے سے شرح نفع مقرر کر لی جائے سو روپے میں آپ کو دے رہا ہوں ایک سال کے بعد مجھے آپ ایک سو پندرہ یا ایک سو بیس روپے دیں گے یہ جو ہے جو ایکسٹرہ انسان لیتا ہے وہ ربا اب ظاہر ہے کہ یہی چیز جو ہے انٹرسٹ ہے فرق کیا ہے انہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر جو ہے شرح سود جو ہے اس سامانے میں بہت زیادہ ہوتی تھی اور اب جو ہے کم ہے کم شرح سود ہو یا زیادہ شرح سود ہو تو اس سے فرق پڑتا ہے کیا اسلام نے کیا کم ہے شرح سود والا سود نہیں ہے ربا نہیں ہے اور زیادہ شرح سود ہو تو ربا ہے تو بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی قرض جو لوگ لیتے تھے وہ اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے نہیں لیتے تھے یعنی یہ کہنا کہ اس زمانے میں غریب لوگ قرض لیتے تھے اور اس لیے ان کے اوپر سود کا بوش ڈالنا بہت بڑا جرم تھا تو یہ بات بلکل بیکار یعنی وہی لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جن کو تاریخ کا کوئی علم نہیں اس لیے کہ اس زمانے میں بھی سود جو ہے ضروریات کے لیے لوگ نہیں لیتے تھے سود کی حرمت شدت کے ساتھ اس وقت آئی جب اسلامی فلائی ریاست پائم اچھتی تھے تو پہلے چیز تو یہ ہے کہ کسی غریب آدمی کو اگر ضرورت ہے تو پوری امیر آدمی خود ہی اس کی ضرورت پوری کر دے گا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان اور اسی طرح سے جو رئیس لوگ تھے اس وقت تو کسی کوئی غریب آدمی ان کے پاس آئے گا تو اس کو حصورت پر کر دیں گے اس کا کوئی تصویل ہے وہ دھاگے بڑھ کے اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں اور اگر کوئی شخص نہیں مجسر ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے تو اسلامی ریاست کی بیت المال تھا جو ضرورت پوری کر دیتا یہ کہ لوگ ضرورت کے لیے قرض لیتے تھے یہ تو بالکل بےودہ بات ہے قرض لیا جاتا تھا اس زمانے میں بھی تجارت کے لیے اس لیے ہے کہ تجارت کے لیے بہت پیسہ چاہیے تھا آج کل کے زمانے میں اگر کوئی تاجر مثلا گیہوں کا بیپار کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ہر ہفتے ایک کنسائیمنٹ مانگا لے گیہوں کا یا کپڑے کا تاجر ہے تو ہر ہفتے اس کے پاس کنسائیمنٹ آ سکتا ہے کراچی سے آ سکتا ہے یا بیرون مرک جہاں سکتا ہے جہاں سے چائے مانگا سکتا ہے ہر ہفتے نہیں تو ہر مہینے مانگا سکتا ہے لیکن اس وقت یہ ممکن نہیں تھا لوگ جو ہے مکہ سے جاتے تھے دمشق پہنچتے تھے ادھر جناب یا یمن جاتے تھے یا مرشلس کی طرف نشد وغیرہ کی طرف جاتے تھے اور اس کے لیے یہ کرتے تھے جو کچھ بھی ایکسپورٹیبل سامان تھا ان کے پاس اس سامان میں مکہ سے وہ سب خریدا یا سائر سے خریدا جتنا مال لے جا تک پہ سے وہ خریدا اور لے جانے کے لیے سے یاد اب اس کے لیے پیسہ چاہیے انہ آپ ساری ایکسپورٹیبل کموڈیٹیز اپنے معاشرے کی لے جانا چاہیے کسی ایک ٹرپ کے اندل تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت پیسہ درکار ہوگا بہت بڑے بڑے خافلے ہوتے تھے کے لے گئے اب بمشق اور وہاں جا کر کہ وہ سامان بیچا اور جو پیسہ ملا اس سے پھر وہاں جو چوز خریدنی ہیں امپورٹ کی جتنی بھی چیزیں ہیں حضور یاد اپنے شہر کی وہ ساری خریدنی اور لے کے آگے تو بہت پیسہ درکار ہوتا تھا یہ پیسہ کہاں سے آئے گا مختلف لوگوں سے قرض لیا جاتا اب اسلام سے پہلے اس میں قبیلے بھی ایک دوسرے سے قرض لیتے تھے افراد بھی لیتے ہو دیتے تھے اور اس میں ظاہر ہے کہ ٹریڈ میں خطرہ بھی بہت تھا ایک طرف تو اتنا وقت لگتا تھا آئیستہ ایزا ٹھومک ٹھومک اونٹ کے اوپر جا رہے ہیں اونٹ کے سامان لادہ آلے گے اتنا دور تک موسم بہت خراب ہوتا تھا راستے بہت یعنی ہموار نہیں ہوتے تھے یہ نہیں ہے کہ آج کل کی طرح سڑکیں بنی نہیں ہیں کہ گاڑی میں یہ نام جو ہے آپ نے ایکسلیویٹر دبایا بہت جلدی سے آپ جہاں چاہیں پہنچ گئے بہت دیر لگتی تھی تو بہت سرمایہ چاہیے ہوتا تھا وہ اس لئے پیسہ سرمایہ جمع کرتے تھے پہلے سوٹ پر لیکن راستے میں جو ہے لٹ بھی سکتے تھے راستے میں سامان خراب بھی ہو سکتا تھا یہ بہت سارے رسک تھے تو یہ سب جو ہے وہ تاجر کیوں برداشت کرے سرمایہ دار کچھ بھی نہ کرے مکہ میں بیٹھا رہے اور وہ اس کو نفع مل جائے اور تاجر اتنی ساری مشکلات برداشت کرنے کے بعد بھی جو ہے خسارہ اٹھائے تو یہ اسلام کے عدل کے تصور کے بالکل خلاف اس لئے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا اور یہ کہا کہ جو بھی نفع ہے اس میں تاجر اور سرمایہ دار دونوں شریک ہوں گے ایک بانی تفاہوں کی مناسبت یعنی مطلب سرمایہ دار پچیس ویسد لے لے چاریس ویسد لے لے پچاس ویسد لے لے جیسا ہم کے درمیان سمجھوتا ہو جائیں اور باقی جو ہے وہ لے گا چنانچہ اگر تاجر کو نقصان ہوتا ہے تو سرمایہ دار کو بھی ہوگا اگر تاجر کو نفع ہوتا ہے تو سرمایہ دار کو بھی نفع ہوگا یہ اسلام کے عدل کے تصور سے مناسبت پچیسے تو اب رہا یہ کہ یہ سب اسلام ہی میں نہیں ہوں سارے مذاہب میں سوٹ حرام یہودیت میں بھی ان کی ایک فرقے کی کتاب ہے مشنہ اور اس میں جو ہے ٹریسٹ اور یوزری کے درمیان کوئی فرق نہیں خرار دیا جائے دونوں کو ایک سمجھا دونوں کی ایک طرح سے غرمت ہے اور اور اسی طرح سے ان کی کتاب تلمود تلمود جو ہے ان کی فقے کی کتاب مگر ہیسی فقے کی کتاب یہ تشریح ہے ہمارے ہاں فقے کی کتاب ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کی شرعہ لکھی جاتی ہے تو وہ فقے کی کتاب جو ہے جو اصل ہے وہ مشنہ ہے اور اس کی شرعہ جو ہے وہ تلمود ہے جیسے فقے کی ہمارے ہاں ہنفی فقے میں کتاب ہے ودایت المجتہل اور اس کی شرح ہے الہدایہ تو یہ تلمود میں بھی سود حرام ہے اور سود خور کو مردر قاتل کے لفظ نوازہ لیا ہے عیسائیت میں بھی سود حرام ہے اور سینٹ اگستین نے تو یہ تک کہا تھا کہ بریڈ of وائپرز that know the womb that bears them یعنی وہ سام کے خود اپنے ماں کے رحم کو کھاتا ہے اور سود وہاں حرام رہا ہے اٹھارہ سو تیس میں جب خود چرچ اس کے بعد بہت پیسہ ہوا اور سود خور بننے لگا چرچ تو انہوں نے جو ہے کمیشل لونز کے اوپر سود کو حلال سرا دیا ہندویزم میں بھی سود حرام ہے تو آخر یہ شدت کیوں ہے یعنی اسلام میں بھی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے اور عیسائیت اور یہودیت میں قاتل قراب دیا گیا اور وہ سام کے جو اپنی ماں کے رحم کو خود کہتا ہے یہ اتنی شدت کیوں ہے بہرحال اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے مذاہد جو اسلام ایک ہی ہیں بعد میں ہمیں تبدیلیاں پیدا ہوں تو اصل جو ہے مذاہد کی وجہ چاہتی ہے کہ عدل کا نظام دنیا کے اندر قائم ہے اور عدل کا نظام قائم نہیں ہو سکتا ہے سود کے حرمت کے لئے اس کی وجہ کیا ہے وہ عدل کا نظام جب ہم کہتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے یعنی چند چیزیں ہیتی ہیں جو ضرور پوری ہونے چاہتی ہیں تب عدل کا نظام قائم ہے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ضروریات ذنہی لوگوں کی پوری ہیں یعنی سارے انسان برابر برابر ہیں اس لئے برابر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سبی خلیفہ ہیں اور خلیفہ کی ایسیت کے کوئی فرق نہیں ہے مرد میں بھی عورت میں بھی شرف انسانیت کے اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہیں کوئی فرق نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرد میں اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے غریب میں اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہے کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں ہے تو سارے انسانوں کی ضروریات زندگی پوری ہیں ایک چیز یہ ہے یعنی ضروریات زندگی میں یہ ہے کہ کھانا پینا ہے پانی ہے رہنے کے لیے مکان ہے تعلیم ہے اور علاج وغیرہ اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کی اگر اس کو ضرورت ہے یعنی کتنی بھی چیزیں جس کے بغیر انسان کمپٹ بھی زندگی نہیں گزار سکتا ہے وہ سب اس کی ضروریات زندگی میں شامل ہیں اب یہ چیزیں جو ہیں بدلتی رکھیں ہیں حالات کے ساتھ بات کیجئے جو آج کر ضرورت سمجھی جاتی ہیں کسی زمانے میں نہیں کی تو بہرحال یہ ایک تو ضروریات زندگی پوری ہیں نمبر دو یہ ہے کہ ذریعہ معاش ہو یعنی یہ تو نہیں کوئی چاہتا اگر رب اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے وہ تو یہ نہیں چاہتا کہ بھیک مانگ کے اپنا ضروریات پوری کرے یا حکومت کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگے وہ چاہتا ہے کہ اس کی اپنی محنت سے وہ اتنا کما لے کہ اس کی ضروریات زندگی پوری ہیں اور جو لوگ نہیں کما سکتے ہیں ان کے لئے بہرحال کوئی معفول ہے ایسا انکزام کی حضر ہے کہ جیسے ان کی ضروریات پوری ہو جائیں نمبر تین یہ کہ معاشی ناموار یہاں کم سے کم کی جائیں اور نمبر چار یہ کہ معاشی استحقام ہو یہ اتار چلا ہو جو بہت زیادہ اتار اچھا ہے یہ کم ہو جائیں تو یہ آپ دیکھئے کہ اب یہ چار چیزیں کیا ایک قصودی نظام میں پوری ہو سکتے ہیں نہیں ہیں اور اسی لئے امیر سے امیر ملک میں ضروریات زندگی لوگوں کی میں پوری ہے امریکہ جیسے امیر ملک میں یہ صورتحال ہے کہ بے شمار لوگ سڑکوں پر سخت سردی میں بھی سوتے ہیں کھانے پینے ڈھنگ سے نہیں ملتا ہے ان کے علاج کا انتظام نہیں ہے ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے یہ چیز ایک عادلہ نظام میں تو گوارہ نہیں کیا ہے اور یہ کیوں نہیں ہو سکتا ضروریات زندگی ایک سودی نظام میں کیوں نہیں پوری ہو سکتا اس کی وجہ ہے کہ سودی نظام کے اندر سرمایہ ملتا ہے سود کی بنیانتے ہیں چنانچہ اس کو دیا جاتا ہے پیسہ جس کے پاس زمانت ہوتی ہے کولائٹرل اس کو انگریزی میں کہتے ہیں زمانت جو دے سکے اگر آپ کو قرض چاہیے تو آپ جو ہے اپنا زیور لے جائیں اس کے پاس بینک کے پاس یا قرض دینے والے کے پاس اس کے پاس زمانت کے طور پر رکھیں وہ آپ کو اس کے عوض قرض دے اور یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے گا کہ آپ کے اندر اتنی صداد ہے کہ آپ وہ پیسہ جو ہے سود کے ساتھ واپس کر سکیں تو آپ زمانت کون دے سکتا ہے؟ زمانت تو صرف امیر لوگ دے سکتے ہیں اور امیر لوگ قرض کس لیے لیتے ہیں؟ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تو نہیں لیتے ہیں یعنی ہے کہ ان کا بچہ جو ہے بھوکا ہے اس کے لیے کھانا خریدنا ہے یا دودھ اس کے لیے خریدنا ہے یا دودھ کی ہوتل اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو خرید نہیں ہے وہ لوگ تو لیتے ہیں لیکجری کنسمشن کا جہاں رکھتا ہے استحلاقی جو قرضیں ہیں وہ سب ہوتے ہیں عیاشی کے بہت بڑی گاڑی لینی ہے یا بہت شامدار مکان بنانا ہے چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ معاشرے کے جو وسائل ہیں وہ ان غیر ضروری چیزوں کی طرف چلے گا لیکجری کنسمشن میں بہت سے وسائل استعمال ہو جاتے ہیں جب بہت سے وسائل لیکجری کنسمشن کے لیے چلے جائیں گے تو پھر ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے وسائل کم رہتے ہیں اس لئے کہ معاشیات کا ایک بہت بنیادی اصول یہ ہے کہ وسائل کم ہیں نسبتاً استعمال ان جتنی چیزوں کے لیے وہ ہو سکتے ہیں ان کے مقابلے میں وسائل کم ہیں تو اگر وہ غیر ضروری چیزوں کے لیے اور عیاشی کے لیے استعمال ہونے لگیں تو ظاہر ہے کہ پھر ضروریات کے لیے وسائل نہیں رکھتے ہیں اور اس وجہ سے غریب ہیں کہ ضروریات پوری نہیں ہیں اگر ایک غیر صدی نظام ہو تو اس میں پھر جو ہے ان غیر ضروری چیزوں کے لیے آپ کون پیسہ دے گا اس لئے کہ اس میں نفر اور نفصان میں شرکت تو ہو نہیں سکتی ہے آپ کے لیے کے ساتھ جو ہے بہت لگجری پسند کی گاڑی خریدنے کے لیے پیسہ دے بہنیں تو کئی سے نفر اور نفصان میں شرک ہو گیا دوسری چیز ہے کہ حکومتیں غیر ضروری اخراجات کرتی ہیں یہ تو اپراد کا معاملہ تھا حکومتوں کا یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ایڈوانسٹ کنٹریز بھی اور ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس میں غیر ضروری اخراجات بہت بڑھتی ہیں خصوصاً دفاع کے اوپر ڈیفنس کے اوپر عربوں ڈالر خرچ کرتی ہیں یہ غریب ملک اور کیسے خرچ کر سکتے ہیں اگر نفع اور نقصان کی بنیاد پر کرزیں ملیں تو کوئی بھی نہیں کر سکے گا کون دے گا پاکستان کو یا ہندوستان کو نفع اور نقصان کی بنیاد کے اوپر ٹینکیں اس کے لئے پیسہ کون دے گی؟ کوئی نہیں دے نفع اور نقصان میں شرکت تو نہیں دے گا تو اس لئے حکومتوں کو کرزیں ملتے ہیں اور وہ یہ پیسے اس طرح سے خرچ کر دیتے ہیں کرزوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے پاکستان کے اوپر بھی کرزوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے ہندوستان سے بھی بڑا ہے سارے جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپ کنٹریز سب وہ کرزوں کے بوجھ کے طرح لڑے گی اور اس میں سے بہت سارا خرچ جو ہے ضروری قسم اگر سودی نظام نہ ہوتا تو یہ حکومتوں کو پیسانی ملتا مجبور ہوتی ہیں کہ مفاہمت کریں سلا کے ساتھ آپس میں ملجل کے رہنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ اگر انڈسٹریز ہوتی ہیں دفاع کی بھی تو اتنا نمبر سکتے ہیں جتنا کہ وہ بیشنا چاہیں گی اور مجبور ہو جاتے ہیں سارے کے سارے اب ہندوستان اور پاکستان اتنا خرچ کرتے ہیں ڈیپینس پر ان کو اگر قرض نہ ملتا تو یہ نہ کر سکتے ہیں اور سبی لوگ بہتر حالت میں ہوتے ہیں غریب بھی اور امیر ہوتے ہیں جتنی حالت ان کی ہے اس سے بہتر ہیں اور امیر لوگ دوسری چیز جو ہے انویسمنٹ کے لئے قرض دیتے ہیں چنانچہ انویسمنٹ کے لئے بھی جتنا پیسہ ملتا ہے وہ امیروں کو ملتا ہے اس وجہ سے امیر امیرتر ہوتا ہے غریب غریبتر ہو جاتا ہے اب ایک بہت باصلائیت شخص ہے ایک نوجوان ہے جس نے انجینئرنگ میں ڈگری کی ہے بہت فابل ہے تیسی انڈسٹری میں پہلے کام کر چکا ہے تجربہ بھی ہے باصلائیت ہے وہ اگر قرض لینا چاہے بینک سے تو نہیں ملے گا اس لئے کہ وہ کولیٹرل تو دے نہیں سکتا زمانت دے نہیں سکتا اور ایک امیر آدمی وہ زمانت فرام کر دے گا وہ اس کے تعلقات بینک سے ہیں تو اس کو بغیر زمانت کے لئے قرض مل جائے نہیں تو اس طرح سے امیروں کو قرضیں ملتے ہیں اسی لئے دولت کی تقسیم جو ہے وہ آدلانہ نہیں غیر آدلانہ تقسیم دولت اس نظام کے لئے سعودی نظام کی وجہ سے اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں فل امپوائمنٹ سارے لوگوں کو ایک باعزت ذریعہ معاش میں لے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اگر طرح کنسومشن کے لئے بہت مل جاتا ہے غیر ضروری اخراجات کے لئے حکومتوں کو اور افراد کو بھی مل جاتے ہیں تعیوش کے لئے تو پھر اس کی وجہ سے سیوینگ کم ہوتی ہے سیوینگ اگر کم ہوتی ہے تو انویسمنٹ بھی کم ہوگا انویسمنٹ کم ہوگا تو ذریعہ معاش لوگوں کو اتنے نہیں ملیں گے کتنے کے مل سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیوینگ کوئی صرف تیرہ یا پندرہ فیصد ہے ہمارے مجموعی پیداوارک اور انویسمنٹ جو ہے اٹھارہ فیصد ہے ہماری مجموعی پیداوارک واقعی پانچ پرسنٹ جو ہے پانچ فیصد باہر سے آتا ہے کرزوں کے ذریعے سے یا باہر لوگ کام جو کرتے ہیں وہ بیجتے ہیں اپنے گھر پیسے تو یہ تیرہ فیصد بچت جو ہے ہمارے یہ ہمارے یہ کافیوں ہیں پاکستان کو اگر ترقی کرنی ہیں اور جتنے نوجوان اب لیبر پورس میں آنے والے ہیں پاکستان میں جو آبادی ہے اس کو اسطلاح میں ینگ پاپولیشن کہتے ہیں تب پندرہ سال سے کم عمر کے لوگ جو ہیں پینٹالیس فیصد ہیں آبادی کا اب یہ سب کے سب جو ہیں آنے والے ہیں لیبر پورس میں اگلے چند سالوں ہیں تو ان کو اگر امپلائیمنٹ پروائیڈ کرنا ہے تو زائر انویسمنٹ کی ضرور ہوتا ہے اور انویسمنٹ اگر نہیں ہوگا تو کوئی حکومت اگر ہمارے سامنے یہ آکے کہیں کہ ہم مختدار میں ہوں گے تو ہم لوگوں کو ذریعہ مہاشرام کریں گے تو وہ جھوٹی ہے وہ پارٹی جھوٹ بول رہی ہے چاہے وہ جماعت اسلامی ہو یا بلکم پیپلس پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو جو بھی کہیں وہ یہ کام کر سکے گی اسی وقت جبکہ پورے ہمارے نظام کو تبدیل کرنے کے یہ کوشش کرے گا اور وہ نظام یہ ہے کہ غیر ضروری خراجات کو کم کرنا معاشرے کے اندر جس سے سیونگ بڑے بچت بڑے اور بچت کے ساتھ انویسمنٹ بڑے انویسمنٹ بڑے گا تو لوگوں کو ذریعہ معاشر میں اثر ہوں گے اور یہ یہی وجہ ہے کہ اب پاکستانی کا مسئلہ نہیں ہے بے روزگاری نہیں ہے یہ تو مغرب میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے سن اکتر اور تیہتر کے درمیان وہاں انیمپلائیمنٹ کوئی 2.9% تھا مغربی ممالک میں اور اب جو ہے کوئی ساڑھے آٹھ کی ساتھ ہے بعض ممالک میں اس سے بہت زیادہ ہے اور یوتھ انیمپلائیمنٹ جو ہے وہ تو بعض ممالک میں 20% سے بھی زیادہ ہے ظاہر ہے کہ یہ کیوں ہے ایسا ان امیر ممالک میں اگر یہ آل ہے تو پاکستان جیسا غریب مغرب کب ذریعہ معاشر آم کر سکے گا وہ کر سکتا ہے بشت ہے کہ ہم اپنے نظام کو تبدیل کریں اور اس میں ایسا نظام نائیں کہ جو لوگوں کی ضروری اخلاقات کو کم کریں اور بشت کو بڑھائے لوگوں کو ترقیب دے کہ وہ اپنا پیسہ انویسٹ کریں ہمارے ہاتھ تو اسلام میں تو یہ نیکی ہے کہ ہم نے اپنا پیسہ بچایا اور اس کو انویسٹ کیا انویسٹ کریں گے تو دوسرے لوگوں کو ضروریات زندگی بھی میں اثر ہوں گی کہ وہ کھانا ملے گا ججی کو کپڑا ملے گا ججی کو کتابیں ملیں گی اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایمپلائمنگ بھی ملے گا لوگوں کو تو لوگوں کو ذریعہ معاش بھی ملے گا اور دوسرے زندگی بھی پوری ہوں گی تو اس سے بڑی نیکی کیا مقاصد شریعہ کے پورا کرنے میں یہ ایک ممید دموعہ تو ہماری اخلاقی اخدار جو ہیں وہ بھی اس نظام کا حصہ ہیں صورت کی حرمت نہیں دونوں اکٹھی چلیں اخلاقی اخدار اور صورت کی حرمت تو پھر جو ہے ہمارے ملک کے اندر وہ ایسی صلاحیت پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں کو باعزت ذریعہ معاش پرام کرنے کے لیے اپورچنٹیز پیدا کر سکیں گے اور بے روزگاری کم ہوگی اس کے علاوہ جناب ایکویٹیبل ڈسٹریبیشن ہے معاشی نامواریوں کو کم کرنا تو یہ بھی ظاہر ہے کہ جب سعودی نظام میں طرزیں ملتے ہی امیروں کو ہیں زیادہ تر تو پھر وہ امیر امیرتر ہوتا جاتا ہے اور غریب بھریتر ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے ہاں جو سعودی نظام ہے پاکستان کے اندر اس کا حاج یہ ہے یعنی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلامی نظام خائم کیا ہے نگر وہ حقیقتم تو نہیں ہوگی یعنی نظام تو اس وقت اسلامی ہوگا جب وہ اسلام کے مقاسد کو پورا کر سکا اور وہ ابھی تک نہیں ہو سکا دیکھئے پاکستان میں جتنی ڈیپوزٹس ہیں بینکوں کے پاس انہوں میں صرف دس ہزار سے کم ڈیپوزٹ جمع کرنے والے لوگوں کی تعداد سائینتیس فیصد ہے جتنے ڈیپوزٹرز ہیں ان کے سائینتیس فیصد وہ لوگ ہیں جن کی ڈیپوزٹس دس ہزار سے کم ہیں اور جن لوگوں کو دس ہزار سے کم کے قرضے ملتے ہیں وہ صرف دو فیصد کے قریب ہیں ایک طرف دو فیصد ہیں قرض دینے والے ایک طرف ڈیپوزٹس فرام کرنے والے سائینتیس فیصد تو اب اس نظام میں معاشی ناموار یا نہیں ہوں گی تو کیا ہوگی ایک اور طریقے سے دیکھئے اس کو کہ جن لوگوں کی ڈیپوزٹس جو ہے ایک کروڑ اور اس سے زیادہ ہیں ان کی تعداد جو ہے گیارہ فیصد ہے اور جن لوگوں کو ایک کروڑ یا اس سے زیادہ کے قرضے ملتے ہیں ان کی تعداد انتالیس فیصد اور پچیس ملین ڈیپوزٹرز پاکستان میں ہیں ان پچیس ملین ڈیپوزٹرز میں سے انتیس فیصد اس کو جاتا ہے دو ہزار ایک سو چھتیس افراد کو یا انسٹیوشنز کو کمپنیاں ہیں یا افراد انہیں آپ کسی پچیس ملین افراد سے آپ جو ریسورسز جمع کریں اس کا آپ انتیس فیصد صرف دو ہزار ایک سو چھتیس افراد کو دے دیں تو معاشی نامواری ہم بڑھیں گے نہیں تو کیا ہوگا کم تو ہونے کا کوئی امکان نہیں اب رہاں ایکنامک سٹیبیلیٹی یا معاشی استحقام تو وہ بھی سعودی نظام میں ممکن نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی نظام جنہیں ایک بہت بڑا ایکنومسٹ نوبل پرائیس ایکنومسٹ کہتا ہے کہ آمریکی اقتصاد کے اندر یہ تائشانہ رد و بدل کیوں ہوتا ہے ایڈریڈک بیہیویر ایک دم سے نیچے چلا جانا اوپر جانا نیچے جانا اوپر جانا اس کی وجہ یہ شرہ سود میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤں آپ شرہ سود میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤں کی وجہ سے اقتصاد میں اگر بہت زیادہ اتار چڑھاؤں ہیں تو ظاہر اپنے سود کو ختم کریں تو وہ اتار چڑھاؤں کم ہوگا آپ دیکھئے دنیا کے اندر یہ بی آئی ایس بینک پور انٹرنیشنل سٹیلمنٹ ایک معروف چوشن ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کے اندر آٹھ سو اٹسی بلین ڈالر کے ٹرانکشنز ہوتے ہیں فورن اکشینٹ ٹرانکشنز روزانہ اور اس روزانہ آٹھ سو اٹسی بلین ڈالر کے ٹرانکشنز میں وہ ٹرانکشنز کتنے ہیں جو تجارت کی وجہ سے ہوتے ہیں صرف بیس بلین کی بیس اکیس بائیس بلین کی سمجھیں گے تو آٹھ سو اٹسی میں سے آپ یہ بائیس بلین نکال لیں اور پھر اس کے بعد سرویسز کے لیے خدمت کے لیے اور جو جینوین کیاپٹر فلوز ہیں ان کے لیے آپ کچھ یہ جو بین الاقوامی انداز کی جاتی ہے یونی لیٹرل ٹرانسٹرز یہ سب میں ملا کہ ستر اسی بلین سے زیادہ ملدانیں جو آٹھ سو اسی بین سے اگر آپ ستر اسی بلین نکال لیں تو کتنے بجے آٹھ سو بلین تو یہ آٹھ سو بلین جو ہیں یہ سپیکولیشن کیور سپیکولیشن سپیکولیشن کا لفظ جو ہے کنڈم ہو گیا بہت اس کو لوگ ناپسند کرنے لگی تو اب یہ زیادہ میں نے رسپیکٹیبل اس کے لیے ٹرم اختیار کیا جا رہا ہے ڈیریویٹیوز ڈیریویٹیوز مگر وہ ڈیریویٹیوز کیا ہے اس میں سے بہت کم ایسے ہیں کہ جو واقعی جنوین خسن کے ہیں واقعی سب کے سب سپیکولیٹیو اب اتنے زیادہ جب سپیکولیٹیو ٹرانسٹرز ہوں گے روز تو یہ اتار چاہا ہوگا کہ امین ہوگا اور یہ کیا ہوتا ہے سودی نظام میں یہ ہو سکتا ہے اس لئے کہ اس کے لئے پیسہ مل جاتا ہے جن لوگ پاس کولیٹرل ہے وہ ان کو پیسہ مل جاتا ہے وہ سپیکولیشن کرتے ہیں یہ اتار چاہا ہوتا رہتا ہے پورن ایکسینج ریپس میں اتار چاہا ہوتا ہے دنیا میں شرح سود میں ہوتا ہے اور سرمایہ جو ہے معاشرے کا ان چیزوں کی طرف چرا جاتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ باقاعدہ ایسے پروڈکٹیو انویسمنٹس میں ہو جس سے معاشی ترقی ہو سکتی لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے لوگوں کی ضروریت زندگی کوئی ہو سکتا ہے بارال یہ چند منٹ میں آپ کے سامنے اس کا متبادل نظام کیوں اسود کی غرمت ہے وہ زیادہ آہم تھا باقی متبادل نظام کے بارے میں تو یہ مداربہ ہمارے پاس ہے مداربہ و مشارقہ جس میں سرمایہ دار اور تاجر یا انلسٹریالیسٹ دونوں شریک ہوتے ہیں نقعہ اور نقصام اور جونٹسٹوپ کمپنیز کے شیئرز ہیں شیئرولڈرز بھی نقعہ اور نقصام میں شریک ہوتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اب ہر چیز کے لئے تو یہ مناسب نہیں ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے لئے نقعہ اور نقصام میں شرکت نہیں ہو سکتا مسئلہ کی کسی گزاری چاہیے اور اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ خرید سکتے ہیں دے سکتا ہے پیسے مگر یہ کیا ہیستہ ہیستہ دے گا تو اس کے لئے وہ جاتا ہے ایک کار ڈیلر کے پاس اور وہ اس کو گاڑی دے دیتا ہے بھئی یہ دو لاکھ روپے ہیں دکھی گاڑی ہے اور تم سے ہم اس کو تین سال میں اصول کریں گے ہر مہینے اتنا پیسہ تو اس میں جو ہے راجر کا نفع بھی ہوتا ہے اور اس کی جو کاؤسٹ ہوتی ہے وہ سب چامل ہو جاتی ہے تو یہ یہ مرابحہ کا طریقہ ہے اور سلم میں ایک اور طریقہ ہے کہ کسان جو ہے اس کو خریدنے ہیں بیچ خریدنے ہیں پورٹی لائزر خریدنے ہیں اس کے لئے اپنے مختلق پسند کے آلات جو چاہئے ہیں وہ خریدنے ہیں تو وہ یہ کرتا ہے کہ اپنی پیداوار کا کچھ حصہ پہلے سے بھی دیتا ہے مثلا یہ کہ اس کے پاس اگر دس من گندوں ہونے والے ہیں تو ایک یا دو من اس نے حبی سے بیج دیئے اور وہ اس تاجر جو ہے خریدتا ہے اور اس کو پیسہ بھی دیتا ہے اور بہرحال جب گندوں کی فصل کاٹی جاتی ہے تو اس کو دو من دن دنوں کو بیج دیتا ہے باقی ہاٹ یا ناؤں یا دس جتنا بھی اس پیداوار ہو وہ اس کے بعد دیشتا ہے تو اس طرح سے یہ مختلف چیزیں ہیں جو شریعت میں جن کی اجازت بھی ہے اس کی تفصیل میں نہ نہیں جا سکتا لیکن historical record اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ نظام بہت کامیابی کے ساتھ چلا انہیں یہ کسی چیز کے پیچھے سپورٹ ہونی چاہے بھائی ٹھیک ہے تم جو بات کہہ رہے ہو لوجیکلی تو ٹھیک معلوم ہوتی ہے لیکن کبھی یہ نظام چلا رہی ہے دنیا میں تو اس کا دواب یہ ہے کہ کامیابی کے ساتھ چل چکا ہے پروفیزر یوڈوویج یہودی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ متعصب یہودی ہیں میڈل اسٹ سٹڈیز ڈپارٹمنٹ پرنسٹن یونیورسٹی کے وہاں ہیں تو چنانچہ میں ایک ایسے شخص کی رائے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ جو اسلام کا حامی ہے اسلام کا دفاع کرنے والا ہے یعنی وہ جو متعصب سمجھا رہتا ہے The entire reservoir of monetary resources of the medieval Islamic world was mobilized through these two methods یعنی مداربہ و مشارکہ two methods to bring together investors and managers for the purposes of supporting grafts and manufactures and expanding long distance trade even the Jews and Christians in the Muslim world relied on these methods for mobilizing resources اور اس کے بعد لکتا ہے کہ the evidence does not support the supplementary conclusion that interest-bearing dones and other overly usurious practices were in common use یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئے ٹھیک ہے اتنی تجارت وغیرہ بڑی ہے اور یہ فائننسی کی گئی لیکن سودود پہ سب کام چلتا تھا اور یہ مداربہ و مشارکہ پہ کچھ نہیں ہوتا تھا تو کہتا ہے کہ سودی طریقے سے resources نہیں جما کیے جاتے کوئی زیر چیز ہوگی یعنی زارہ تر یہ مداربہ و مشارکہ سے ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہماری تجارت جو ہے پھیلی یعنی اس حد تک پھیلی کہ ابھی تک وہ سکینڈینیوین ممالک میں ہیں ہمارے زمانے کے coins ملتے ہیں یعنی وہاں تک جو ہے تجارت گئی اور ادھر جو ہے چین انڈونیزیا اور فلیپین تک کہنے اس قدر پوری دنیا میں تجارت چل رہی تھی اس کے لیے تجارت چاہر ہے کہ جب پیداوار نہیں آگی تو تجارت کیسے تو پیداوار بھی ہوتی تھی زری پیداوار بھی ہوتی تھی سنتی پیداوار بھی ہوتی تھی اس زمانے کی مناسبت سے پیدا کتنی ٹکنالوجی تھی اس وقت اس کی مناسبت سے تو یہ سارا نظام کیسے پھیل گیا یعنی اسلامی نظام کے طریقے سے کچھ ہوا تو نظام کامیابی کے ساتھ چل چکا ہے اور اس زمانے میں چل گیا چل گیا اب تو حالات بدل گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ چل رہا اسلامی بینک کتنے قائم ہو چکے ہیں سن انیس سو ستر میں ایک اسلامی بینک قائم ہوا تھا اور اب تک سو سے زیادہ بینک قائم ہو چکے ہیں مختلف ممالک میں اور یہ ان بینکوں کے پاس کوئی ساٹھ بلینڈ ڈالر کے قریب وسائل ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ بینک اتنے عرصے سے کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ اگر چل سکتے ہیں یعنی ایک خاص آپ کو اگر میں بتاؤں کہ کچھ خاص اصولوں کی بنیاد پہ چند فیملیز پاکستان کی بہت ترقیق اور بہت صحیح طریقے پہ چل رہے ہیں تو کیا اس سے یہ نہیں کنکلوشن راو کیا جا سکتا کہ اور بھی فیملیز اگر اسی طرح سے کام کریں تو ممکن ہے ان کو بھی ترقیق تو یہ بہتر نظام کامیابی سے چل چکا ہے اور اس وقت چل رہا ہے پرائیس بانڈز پرائیس بانڈز کا معاملہ یہ ہے کہ سود کے دینے اور دینے کے مختلق طریقے ہیں ایک طریقہ یوں دے دیئے اور ایک طریقہ یوں مراد یہ ہے کہ جیسے اگر ہم لوگ یہ سوچیں کہ چلیں بھئی ہم لوگ سود نہیں لیں گے تو اگر میں بلکل آئیار سرمایہ دار ہوں تو کہوں گا کہ بھئی چلیں آپ پیسہ دیں آپ سود نہیں لیں گا ہم آپ کو جو ہے انعام دیں گے اور وہ یہ ہوگا کہ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ ایک لاکھ روپے مجھے چاہیے اور دس فیصد سود کے حساب سے دس ہزار روپے بنتا ہے تو میں کہوں گا کہ بھی آپ کو دس ہزار میں انعام دوں گا یہ جو ہے پہلا انعام تین ہزار کا ہوگا دوسرا جو ہے دو ہزار کا ہوگا تیسرا انعام ایک ہزار کا ہوگا بہت سارے پانچ پانچ سو کے انعام ہوں گے تو پھر آپ لوگ سب مجھے دیتے ہیں پیسے ایک لاکھ روپے میرے پاس جمع ہوتا ہے اور میں دس ہزار روپے آپ کو دیتے ہیں بجائے سے سارے لوگوں کو سود ملے وہ چند لوگوں کو سود مل گیا تو یہ تو زیادہ برا ہوا غیر عادلانہ سودی نظام سودی نظام غیر عادلانہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے اس سے کہ سارے لوگوں کا حق مار کے چند لوگوں کو مانے دے دیا تو یہ کیسے چل سکتا ہے کیسے چل سکتا ہے اور کمپنیز میں تو کئی چیزیں ہوتی ہیں انہیں بانڈز کا بھی اور یہ گورنمنٹ سیکیورٹیز کی بھی تیجارت ہوتی ہے وہاں تو وہ صحیح نہیں لیکن شیئرز کی حد تک جو ہے صحیح لیکن شیئرز کا پیسہ جوکا وہ بینک سے آتا ہے وہ سود کا پیسہ نہیں میں ایسا نہیں لیکن میں ایک کمپنی قائم کرنا چاہتا ہوں جس کے لئے کروڑ روپے کی ضرورت ہے میں نے یہ کیا کہ دس پندہ لاکھ تو اپنی جیس سے ڈالے باقی جو ہے پیسے پندہ دیس لاکھ میں نے دوسے لوگوں سے شیئرز کے ذریعے سے حصول کیے اور باقی جو ہے پچاس یا ساٹھ فیصد یا چالیس فیصد میں نے بینکوں سے فرض دیا یہ غلط ہے لیکن اگر جوئنٹ سٹاک کمپنیز کے نظام کو صحیح طریقے کے نافذ کی عدد ہے تو یہ کیا ضروری ہے کہ کمپنیز شیئرز کے ذریعے سے سچالیس فیصد پیسہ حاصل کریں یا پچاس فیصد حاصل کریں باقی قرص سے لیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی فیصد شیئرز سے حاصل کریں اور تو مطلب یہ ہے کہ اب اگر ہم ہر چیز کو غلط قرار دینے لگیں گے تو دوسیاں کا نظام تو نہیں چل سکتا ہے یعنی شیئرز کو بھی اگر ہم غلط قرار دیں تو اس لئے کہ وہ کمپنیاں جو جن کے شیئرز ہیں وہ سوود میں بھی ڈیل کرتی ہیں آپ نے بھرمایا کہ سوود دینا دینا کوئی دینا 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 اور میں کوشش کی کہ سوود کبھی نہیں کو میں دینا 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 لیکن بہرحال یہ چیزیں یہ افراد کی جو مجبوریاں ہیں اس کے معاملے میں ہم نہیں جا سکتے ہیں اس سلسلے میں تو میں وہی بات کروں گا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی کہ استفتے نہ سکتے اپنے دل سے فتوہ ماند مثلا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کو پکڑ لے جائیں پرس کہ مجھے کو پکڑ کے دینا یہ اب ڈاکٹنگ پاکستان میں بہت ہوتی ہے تو وہ مجھے لے جائیں اور کہیں کہ پچاس لاک دو تو ہم چھوڑیں گے میری بیوی کے پاس میسیج پہنچتا ہے اب وہ دیکھتی ہے کہ کوئی نہ پیسہ تو ہے نہیں پچاس لاک کہاں سے لاؤں ادھر دور کسی سے مانگتی ہے تو کوئی دینے کو تیار نہیں انہوں کو ڈر ہے کہ پیسہ تو آئے گا نہیں واپس تو وہ کسی ساؤکار کے پاس جاتی ہے کہ بھئی تم دو ایسی صورت میں اگر مجبوری میں کوئی لیتا ہے تو یہ بات دوسری ہوتی ہے یہ مجبوری کے طور جو کام ہوتا ہے وہ ایک exception ہے انہیں اس کو عام rule نہیں بنا سکتے exceptions cannot become a rule تو بہرحال یہ ہے کہ اگر کسی کو مثلا امریکہ میں ہے کوئی جاتا ہے امریکہ میں اور وہاں مکان قرائے پہ لینا چاہتا ہے اس کے پاس تین بچے چھوٹے چھوٹے کوئی اس کو قرائے پہ مکان نہیں دے گا اس میں بچے جب ہوتے ہیں تو مکان زیادہ خراب ہوتا ہے خصوصا فرنیشت اکموڈیشن تو نہیں مل سکتا اس کو اگر ملے گا بھی تو انفرنیشت ملے گا تو وہ فرنیچر کہاں سے لائے گی آہو لائے گا وہ مار دیا اور جو بھی چنانچہ وہ اگر ایسی صورت میں صودی نظام سے لیتے ہیں فرنیچر یا مکان تو اس حد تک آپ گوارہ کر سکتے ہیں جس سکتا بلکل ضروری یعنی یہ نہیں کہ اس نے بہت شاندار مکان لیا ایسا مکان لیا کہ اس سے اس کی ضروریات پودی ہو جائیں اور بہت شاندار فرنیچر نہیں لیتا اتنا فرنیچر جو بلکل ضروری ہے وہ لیا اور اگر ایک کے علاوہ دوسرا مکان لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی دنیا ایک مکان اس کے رہنے کے لیے کیونکہ کوئی قرائے پر دینے کو قیاد نہیں تو لے سکتا ہے ایسی مجبوریاں ان کے لیے پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں استفتے نہ سکتے اپنے نفس سے پتوا جی تو آپ نے جلی بھی بتائے کہ پہلے ہم خلی دے گا کہ قیمت پہ اس وقت مل رہا وہ تو کم قیمت پہ لے گا اور کسان بھی اس کو یہ کہتا ہے کہ تین مہینے کے بعد میں سو روپے پہ دوں گا تو کیوں خلی دے گا کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ کریڈ پرائیس اور کیش پرائیس میں فرق ہو سکتا سو روپے دوں اور ایک سو دس روپے دوں تو اس کی اجازت نہیں لیکن میں آپ کو ایک من گندوں دوں اور اس کے اتنے ہزار روپے دوں نہیں پیسے ہی دیں گے پارٹر سسطم نہیں پیسے ہی میں آپ سے لوں گا لیکن بہرحال اس میں فرق ہوگا اس وقت جو مجھے گیمو جس قیمت پہ مل سکتا ہے اس سے کم قیمت پہ آپ مجھے بیشیں گی تین میں کے بعد دیں گی تو یہ اس کی شریعت میں اجازت ہے تو یہ باقی دوسرا آپ کا سوال تھا انڈیکس سکشن کے سلسلے میں کہ ابھی اگر میں کسی کو فرز دیتا ہوں اور وہ اکلاد روپے وہ پہ 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 اپ پہ اکلاد اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم اپنے مال کی حفاظت نہ کریں مال کی حفاظت کرنا بلکل ہمارے لئے ضروری ہے بلکہ مال کی حفاظت کرتے جو کی حفاظت تو ہم کو کرنا ہے پروٹیکشن لیکن وہ کرنا ہے انویسمنٹ کے ذریعے سے باقی رہا یہ کہ میں کسی کو قرض دیتا ہوں کوئی بیوہ میرے پاس آتی ہے کہ میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اگر مجھے کوئی مشین خرید دے یا کیک میکنگ مشین بھی خرید دے تو میں کام کر کے اپنے بچوں کو پال سکوں گی تو اس کے لئے اگر میں بہت مناسب آدمی ہوں تو ٹھیک ہے میرا فرض یہ کہ اس کو مشین خرید ہوں بہت سارے پاکستان میں ادارے بھی ایسے ہیں جو کر دیں گی لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا اپنے پاس رکھ لو اتنی ضرورت ہے اور باقی تو مجھے دے دینا اب میں اس لئے کرتا ہوں کہ ایک ہزار روکی ملے گا مجھے تو میں کسی اور کی مدد کر سکتا یہ قرض حسنہ ہے اب عبادت ہے اب عبادت کے دور میں کسی کو قرض دیتا ہوں تو اس کے بعد میں ایکسپرٹ کروں کہ سودی کاروبار کی طرح سے میری اپنی عبادت کرنی تو یہ تو غلط ہے قرض حسنہ تو نیکی ہے it is charitable loan تو اس میں نقصان ہوتا رہے یعنی باقی اگر مجھے یہ نقصان نہیں پرداش کرنا ہے تو ٹھیک میں اس کو قرض میں دوں وہ ایک لاز رکھ کے اپنا invest کر دیں مگر قرض حسنہ لوگ دیتے ہیں اسی خیار سے اللہ تعالیٰ کے پاس عجر ملے گا اور اس کا proportion ہمارے ہاں قرضوں میں کتنا ہے سارے جو قرضیں پاکستان میں دیے جاتے ہیں سودی قرض اس میں قرض حسنہ کا proportion کتنا ہوگا ایک فیصد سے بھی کم ہوگا اب یہ exceptions ہوتے ہیں اس کو رول نہیں بنا سکتے کسی کی مدد کر رہے ہیں مدد کرو بھئی ٹھیک ہے دو سار تین سار کے بعد یہ دیو پانچ سار اگر وہ نہیں یعنی ایسے قرضے تو دیتے ہیں لوگ ہم بھی دیتے ہیں ایسے قرضے جو ہے اس کو ہم invest کریں گے اور جو بھی مل جائے سو تی ست ملے پندراتی ست ملے یہ اس کے ڈیکس سیشن کا جو ہے نہیں سوال یہ ہے کہ اگر ریٹ او پروفیٹ کے اوپر بابندی لگاتی ہیں تو ریٹ او لوس کے اوپر بابندی لگائیں گی کیا میں نے کوئی مال خریدا خریدتے ہی اس کے دام گر گئے پچاس سی ست دام گر گئے مجھے پچاس سی ست نقصان ہو تو آپ اس کے اوپر کوئی پاون دی لگائیں گی کہ پچاس ست 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 نقصان تم کو نہیں ہونا چاہیے تم کو صرف پندرہ ست نقصان ہونا چاہیے تو باقی پہن تیس ست کون دے جائے تو اگر نقصان پہ پابندی نہیں لگاتے ہیں نقصان جو ہے اگر ہم سو بھی ست بھی ہو سکتے میں مال خریدا اور کراچی بھیجا اور راستے میں وہ ڈسٹروی ہو گیا کسی وجہ کوئی بم پھٹا یا کچھ ہو گیا سو نقصان تو آپ پابندی لگائیں گی اس پہ نہیں لگا سکتے تو جب نقصان پہ پابندی نہیں تو نفع پہ 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 پابندی ہو گئی نفع مجھے پانچ بھی ست بھی ست بھی ست اور حالات کچھ اچھے ہوئے میری قسمت جات گئی تو مجھے دو سو بھی نفع ہو میرے شیئر کی ویلیو پانچ سو ہو گئی تو آپ روکیں گی مجھے اس سے کہ پانچ سو بھی ست نفع کیسے لوگ گئی تو پندرہ بھی ست لوگ یہ آپ نہیں روک سکتی ہیں اس لئے ختم ہو جائے میں بیت جاؤ ہوں تو کوڑی کے مول بھی یہ بات اس شریعت میں کوئی گنجائش یعنی اگر میں مناپلی یعنی غلط طریقے سے نفع کماتا ہوں یعنی مثلا یہ کہ میں سارا گیموں خرید لیا لاہور کا یا اسلام آباد کا اس خیال سے اس کو میں تھوڑے دن رکھ کے پھر جب دھام بہت بڑھیں گے تو بیج دوں تو یہ غلط یعنی غلط طریقے پہ نفع کماتا ہوں مناپلی کرتا ہوں یا کورنرن کرتا ہوں یا زخیرہ اندوزی کرتا ہوں غلط طریقے پہ یہ اس کی گنجر کمپنی والے جو زکاة کاٹتے ہیں کیا یہ طریقہ صحیح ہے اس میں کوئی برائی نہیں پس یہ دیکھنے کی بات کیونکہ اگر زکاة اس طرح سے نہیں جمع کی جائے تو سب لوگ تو زکاة نہیں دیتے ہیں اس طرح سارے لوگ مجھور ہوتے ہیں زکاة دینے پر نہیں اس کے لئے زکاة کٹ گئی کٹ گئی آپ کے لئے پھر ضرور نہیں ہے اب یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ زکاة حصول کرے اس کو صحیح طریقے پر خرچ کرے اگر وہ صحیح طریقے پر خرچ نہیں ہوتی پیسے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے وہ حکومت کی ذمہ داری کیا پاکستانی بینک میں پروفٹ اور سوٹ سے پاک ہیں اس کا جواب نہیں دے سکتا لیکن میرے پاس تفاصی نہیں ہیں لیکن اگر آپ پروفٹ کی ذمہ داری اور وہ بینک کے سربراہوں کی ذمہ داری ہے جو اس کو صحیح طریقے پر استعمال کئی اعتبار سے پکڑے جائیں گے ایک تو یہ کہ انہوں نے آپ سے ایک عورت سے پیسہ دیا اور جو سمجھتی ہے کہ سود سے بچنا چاہتی اس کا پیسہ لے کے سود پہ لگایا اس کو کہا کہ ہم تو غیر سودی طریقے پہ استعمال کریں گے وہ سودی طریقے پہ استعمال کیا تو یہ سود کا کاروبار کیا بینک نے ایک جرم ان کا وہ ہوگا دوسرا جرم یہ کہ ہم کو دھوکا دیا تو اس لئے بھی اور من غشنا فلیس من حدیث جس نے ہم کو دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں یعنی مسلمان نہیں تو یہ دوسرا اس کا جرم ہے پہلے یہ دامشن ہو جیئے کہ سود پہ دیتے لیکن بعد جد روالنز ہو جاتے آپ چھوڑ دیتے اس لئے تو اس کے کیا profit ڈیمان کرتا جس وہ پیسا جو ہے جو بینک میں سود کا پیسا ہے اس کو لینا چاہیے پیسا اگر میں پیسا رکھتا ہوں اور اس کا سود مجھے ملتا ہے تو مجھے لینا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے مگر اس کو میں اپنے ذاتی استعمال میں ملا سکتا اس کو مجھے چاریٹیبل کاموں میں جو بھی ہوں رفا عام کے کاموں میں کسی دیوہ کو دی دیا کسی یقین کی تعلیم کا انسان کر دیا کسی زمانے میں ہمارے علماء کہتے تھے کہ صرف سنداز بنا سکتے مگر سنداز کتنے بنائیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے کسی بھی چیرٹیبل کام میں استعمال کر ہیں آپ کہ ہرام مال یقین کون کسی دے سکتے ہیں بعض چیزیں اپنی جن سے حرام نہیں بلکہ ان سے مقاصد شریعہ کو نقصان پہنچتا ہے اس لئے حرام ہے خنزیر کا گوشت میرے پاس ہے تو میں خود نہیں کھا سکتا کسی اور کو بھی نہیں دے سکتا یہ جن سے حرام چوری سے کیا دھوکے سے کیا یا جائز طریقے پہ تو وہ پیسہ اگر میں کسی اور کو دیتا ہوں تو اس کے لئے جائز ہے اس لئے کہ وہ پیسہ ہے جو اپنی جن سے حرام نہیں ہے جتین کو دوں بیوہ کو دوں کسی کو دوں کسی بھی کار خیر میں استعمال کر ہوں وہ ٹھیک ہے لیکن بہرحال اگر میں خود اس کو استعمال کرتا ہوں تو اگر اسلامی نظام ہو تو اس میں یہ بھی کر نہ جائز نہیں کیونکہ ہم پھر ایک غیر اسلامی چیز کی ترویش کرتے ہیں لیکن جب تک کہ صحیح نظام نہیں آتا ہے اس وقت تک ہماری مجبوری ہے کہ ہم بینک میں پیسہ رکھتے ہیں یعنی کچھ انیویسٹ آدمی کسی کے پاس پچاس لاکھ روپے ہیں وہ یہ تو نہیں کہ سکتا کہ سارا سارا ایک دن میں جا کے انیویسٹ کر دے وہ یہ کرے گا کہ آہستہ دو تین سالوں میں اس کو جیسے اپرچونیٹیز ملیں گی اس کی مناسبت سے انیویسٹ کرے گا تو باقی پیسہ بینک میں رہتا ہے تو کیوں اس کا سوٹ چھوڑے وہ سوٹ لے مگر خود استعمال نہ کرے اس کو کسی دے دے یا کسی کار خیر میں استعمال کرے مال جمع کرنے کی کوئی حرمت نہیں ہے غلط مال خزینہ جس چیز کی اسلام نے کنز جس کو قائمہ وہ مال جس کی زکاة نہیں دی اب بات یہ ہے کہ کسی کے پاس دس لاگ روپے ہیں اپنے گھر میں تجوری میں رکھتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے مطلب کوئی حرمت نہیں ہے اس کے اندر مگر وہ بہتر ہے ہم دو پیسہ انویسٹ کریں یا کسی مطلب یہ ہے کہ فائنیشل انسٹیوشن میں ڈالیں کہ اسلامی طریقے پہ چلتی ہے تو وہ کسی اور کو دیں گے تو نتیجہ یہ کہ پیسہ انویسٹ ہوگا لوگوں کی ضروریات پوری ہوں گی لوگوں کو ذریعہ معاش ملے گا اس کو گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں اس کو فائنیشل انٹیو میڈیاریز میں ڈال دینا یا خود انویسٹ کرنا وہ محمد تنتاویی کا پتواہ ہے اور لوگوں نے اس کو غلط بیان کیا ہے اس میں سود کا جواز نہیں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ حکومت اگر لیتی ہے قرض لوگوں سے اور اس کے عوض میں ان کو وہ کچھ دیتی ہے سود کے طور پہ نہیں بلکہ ایسے بخشش کے طور پہ یعنی تاکہ لوگ حکومت کو پیسہ دیں اور حکومت وہ پروڈکٹیو کاموں میں پیسہ استعمال کرے تو اس کے لئے انہوں نے جواز دیا تھا لیکن اس کی تقریباً سارے ہی علماء و فقان مخارفت دی کہ یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو بہرحال میری نظر میں بھی یہ بات صحیح نہیں اس لئے کہ اگر حکومتوں کو اس کی اجازت دی جائے تو سارے کاموں کے لئے پیسے حصول کریں گی اور وہ سود ہی نہیں مراد کہ کہیں گے کہ ہم کو گفت دے رہے ہم گفت دے رہے ہم